اسلام علیکم میرے عزیزوں و قارب میرے عزیزوں میں ہوں افتخار افی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف سے آج موجود ہوں جپان کے شہر ٹوکیو میں اور میں ٹوکیو میں داخل ہو رہا ہوں ہائیوے پر سفر کر رہا ہوں آج کا پروگرام یہ ہے کہ اساکہ جاؤں گا اور کل ہیروشیما اور پھر پرسو واپس ٹوکیو آ جاؤں گا لیکن میں نے سوچا کہ چونکہ ٹرافک سلو بھی ہے اور کہیں کہیں روک رہی ہے تو میں آپ کو جپانیوں کی ایک چیز بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو دیانت داری میں نمبر ون قوم ہے وہ جپانی ہے دنیا میں سب سے زیادہ محنت کش اگر کوئی قوم ہے تو وہ جپانی ہے لیکن آج میں ان کی ایک ایسی کالٹی آپ کو بتاؤں گا ویسے تو ہم ان کی کالٹیز میں ضرور بات کریں گے میرے وی لاؤگز دیکھتے رہے گا آج ان کی ایک ایسی خصوصی بات بیان کروں گا جو آپ کے دلوں کو چھو جائے گی دوستو میں اس وقت ہائی وے پہ ہوں اور میرے بائی جانب آپ دیکھ رہے ہیں وہ سامنے دیوار گزر رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہائی وے ہے یہ ہائی وے ہے اور یہ جو دیوار گزر رہی ہے میرے بائی جانب میں شیشہ نیچے کرنے کے دکھاتا ہوں یہ دیوار وہ سلسل کیوں چل رہی ہے ہائی وے کے ساتھ اور یہ کیا وجہ ہے آئیں میں اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں دوستو میں اس وقت ہائی وے پہ ہوں اور میں ٹوکیو کی طرف جا رہا ہوں اتفاق سے ٹرافک بلوک ہے تو میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں دیوار اور یہ بھی دیکھیں یہ دیوار آئیے اس دیوار کو ذرا غور سے دیکھی ہے اور پورے جاپان میں جہاں جہاں عبادی آتی ہے وہاں پر یہ والی دیوار دیکھیں یہ میٹل ہے جس کے اندر سراغ بنے میں تاکہ آواز کو کنٹرول کیا جا سکے وہ سامنے بھی ایک دیوار نظر آ رہی ہے تاکہ جو اردگرد کی عبادی ہے وہ اس شور سے جو ہائی وے سے گزرنے والی گاڑیوں سے پیدا ہوتا ہے وہ محفوظ رہ سکیں اور نوائز پولوشن نہ ہو تو اتفاق سے مجھے ٹریفک بلوگ ہونے کی وجہ سے یہ دیوار قریب سے دکھانے کا موقع محصر آ گیا اور میں نے کہا میں آپ کو دکھاتا ہوں اور میں اس وقت جا رہا ہوں اوساکہ ٹرین میں بیٹھوں گا اور آج پچیس دسمبر ہے تو میں آپ کو پھر دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ دیوار ہے اور یہ دیوار دور تک پورے جپان کے سارے ہائی وے پر مہاں ملتی ہیں جہاں جہاں آبادی ہوتی ہے اور آبادی کو نوائز پولوشن سے بچانے کے لیے یہ یہ دیواریں بناتے ہیں اور یہ ہے وہ ہائی وے جو مجھے ٹوکیو کی طرف لے کے جا رہا ہے دوستو جو لوگ جو قوم اپنی عوام کو اپنے لوگوں کو ٹریفک کی بری آواز کے شور سے بچانے کے لیے اتنی مضبوط دیواریں بنا دیتی ہے وہ اپنی قوم کا ان کے مزاج کا یا ان کی عزت نفس کا کتنا خیال رکھتے ہوں گے اور میں کمبخت اپنے اندر کے برے انسان کے گرد نہ تو کوئی دیوار بناتا ہوں اور برے الفاظ کے چراؤں کے ساتھ بری باتیں جو میرے اندر کا برا انسان شور مچاتا ہے اس کو میں روکنے کے لیے اپنے گرد کبھی اس طرح کی میٹل کی دیواریں نہیں بناتا کیونکہ میرا مقصد لوگوں کی دل ازاری ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کی عزت نفس پالنے کی تحفیق عطا فرمائے اور وہ دیوار اس طرح کی دیوار اپنے اندر کے برے انسان کے گرد اس طرح کی دیوار بنانے کی تحفیق عطا فرمائے تاکہ میرے عزت گرد کے لوگ میرے پیارے میرے عطاب سے محفوظ جائے سکیں اللہ میں آسانیتا فرمائے اور آسانیتا تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ